نیب کی گرفتاری کا ڈر خاضر ساد رفیق اور خاضر سلمان رفیق زمانت قبل از گرفتاری کے لیے آج ہائی کورٹ پیش ہوں گے جسٹس علی باکر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ درخواس پر اقتدائی سماعت کرے گا نیب کو ممکنہ گرفتاری سے روکا جائے درخواس میں صدا ہائی کورٹ کے ارد گرد سیکیورٹی سخت چیف جسٹس بیا ساکم نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آلہ سطح اجلاس ملتان کی نئے جوڈیشل کمپلیکس کی منتقلی کا جائزہ لینے کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل کمیٹی نئے جوڈیشل کمپلیکس میں خامیوں اور ناکافی سہولیات کا جائزہ لے گی پولیس حلکاروں پر تشدد کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ نے صوبائی وزیر محمود رشید کے بیٹے کی عبوری زمانت میں 23 اکٹوبر تک توسی کر دی عدالت کا تھانہ غالب مارکٹ پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کا حکوم زمنی الیکشن کا مارکہ مسلم نقنون کا لاہور میں کلین سویپ شاہد فکان عباسی نے این ایک سو چوبیس کا میدان مارا این ایک سو اکتیس میں خاج اصاد رفیق نے کھلاڑی ہمائیو اختر کو کلین بولڈ کر دیا ٹی پی ایک سو چونسٹ میں سوہیل چوکت بٹ اور پی پی ایک سو پینسٹ میں سیفل ملوک کھوکر کی آسان فتح الیکشن کا ٹان آؤٹ کم رہا متوالوں کا جشن دھول کی تھاپ پر بھنگڑے الیکشن کے فیصلے عوامی ونگو کے مطابق آنے چاہیے عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خاج اصاد رفیق چوڑ دروازے سے آنے والے عمران خان عوام کا اعتماد کھو چکے ووٹرز نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں شاہد خاکان آباسی سب سے پہلے سب سے آگے لہور نیوز کی روایت برقرار پولنگ سے نتائج تک بہترین ریپورٹنگ اور تجزیوں سے رکھا لمحا با لمحا با خبر شہری بڑی بڑی سکرینز پر لہور نیوز لگا کر نتائج دیکھتے رہے نئے پاکستان میں دہی خواتین کو حقوق دیں گے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کریں گے دہات میں بسنے والی خواتین قانونی معاشی و مشرطی سہولتوں سے محروم نہیں رہیں گی وزیر علیہ سردار عثمان بزار کا دہی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے عالمی دن پر پیغام تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لہور ائرپورٹ پر تیرہ پروازیں تاخیر کا شکار بارہ اڑان ہی نہ بھر سکیں مسافر پریشان حادثات اور آفات میں انسانی خدمت ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی آج چودویں سالگیرہ مرکزی تقریب آج ہوگی مہمان خصوصی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہی ہوں گے دوہزار چار سے اب تک تیرے سٹھ لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو سرویس فراہم کر چکے دکٹر ریزوان نسیب